اچھا بڑی بہت ساری ساری چیزوں میں آپ سے پکلی بات کرنی ہے لیکن پہلے تو مجھے یہ بتائیے زبیر صاحب کیونکہ آپ کا ایکانومی میں بڑا انٹریسٹ ہے آپ اس پر بولتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں آپ کے انڈرسٹیننگ بھی ہے یہ 6.9 فیصد کا فگر آ گیا ہے انفریشن کا یعنی 44 منٹس میں لویس جنوری 2021 کے بعد سے یہ لویسٹ فگر آیا ہے اور جو حکومتی جو فورکاست تھے اس سے بھی کام آ گیا ہے does that surprise you yeah a little bit surprising but مطبع 6 اشار یا نو کی جگہ ساڑھے ساتھ آٹھ فیصد آتا یا ساڑھے آٹھ فیصد آتا تو اتنا کوئی فرق نہیں ہے government جو assessment لگا رہی تھی کہ بددریج کمی ہوگی اس میں انفریشن میں so it is more or less in line with that obviously 6.9 is surprising but 7.9 ہوتا تو کہ اتنا فرق نہیں تھا so far it is consistently coming down so which means کہ very quickly کہ اگر یہ اسی طریقے سے trend رہتا ہے جو کہ لگ رہا ہے کیونکہ international oil prices جو ہیں وہ بھی low ہوئی بھی ہیں خوش قسمتی سے اور روپی بھی stable ہے اور آئی میک کا program بھی ہو گیا تھوڑی سی چڑی ہیں تو that means کہ جو next monetary policy meeting ہونی ہے اس میں interest اور بھی کم ہونے ہیں جس سے تھوڑی سی growths پر ہونی ہے تو بظاہر لگ رہا ہے کہ economy نہ صرف یہ کہ track پہ آ رہی ہے بلکہ تھوڑی تھوڑی کچھ بہتری کی طرف بھی جاری ہے زبیر صاحب ایک تو میں تو بالکل وہ monetary policy کا board جو ہے میں تو کہوں گا ان کو extraordinary اجلاس بلانا چاہیے پاکستان کی معیشت جس حال میں ہے اس کو ایک real boost چاہیے اور تھوڑا سا aggressive play کریں لیکن safe تو میں اور آپ بھی play کر سکتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ دس points کا فرق ہے policy rate میں اور inflation rate میں تو چار فیصد کم کریں تاکہ ایک ایسا جھٹکہ لگے positive کہ businesses جو ہیں اس کو positive لیں positive لیں لیں اور وہ investment یہاں آنی شروع ہو boring ہو جو ابھی تک رکی بھی تھی کیونکہ ابھی بھی بہت extremely high policy rate ہے تو اس کو اگر چار فیصد کم کرتے ہیں میں تو کہتا ہوں چار فیصد کم کرتے ہیں کیا ہوگا زیادہ زیادہ کہ inflation تھوڑی سی اوپر چلی جائے گی اگر جاتی ہے کہ because of international oil prices going up اور other factors تو پھر اس سے آپ سنبھال دو سکتے ہیں آپ واپس اپنے extraordinary meeting بلا کے آپ policy rate بلا دیں لیکن آپ اتنا بڑا گیپ کرنا اتنا safe کھیلنا یہ تو میرا خیال ہے پاکستان اور اس سے دیکھنا پاکستان کی ایک تو معیشت کو تقویت ملے گی پھر پاکستان کو جو اس میں ہی فرق پڑے گا اور کافی لوگ ایسے ہیں یعنی اس نے میں بھی یہ آوازیں سن رہا ہوں اس طرح کی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا ان کو زیادہ aggressive ہونا چاہیے اتنا safe نہ کھیلیں لیکن میرے خیال میں politically speaking زبایر صاحب جو انٹریسٹ جو انفلیشن کا جو ڈر ہے نا جو کیونکہ کہاں سے ہم چیز فیصد سے ہم 38 فیصد سے نیچے آئے ہیں تو میرے خیال میں سیاسی طور پر تھوڑا سا وہ خوف بھی ہے کہ کہیں اوپر نہ چال پڑے بہرحال یہ ایک اچھی خبر تھی میں مین ٹاپک پہ آتا ہوں زبایر صاحب یہ جو آئینی ترمیم ہے ایک ذرا مجھے اپنی تجربے کی روشنی میں جو اس ٹائم جماعتیں حکومت میں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ترمیم پاس ہو جائے گی میرے assessment unfortunately not that I want لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ numbers بھی لے لیں گے کیونکہ جس طرح کی سیاست کی جاتی ہے جس طرح سی ruling parties کی طرف سے دباؤ ڈالا جاتا ہے سب پر اپنے mna's پر senators پر اور plus وہ جو کہ تحریک انصاف ابھی وہ جو court میں case لگا ہے وہ لگا ہی اس وجہ سے ہے کہ تاکہ وہ جو پی ٹی آئی کے وہ members ہیں جو جن کو ڈر ہے کہ جی ہمارا vote اگر ہم دیں گے بھی تو کانٹ نہیں ہوگا تو at least to that extent تو وہ ظاہر سے بات ہے وہ numbers کٹے کر لیں گے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کے بغیر بھی کر لیں گے and this is the unfortunate part of it کہ یہ وہی members ہیں فہد یاد دلانے کے لیے وہی members ہیں جو کہ پندرہ سبتمبر کو اتوار کے دن صبح ساڑھے گیارہ بجے بغیر دیکھے بغیر سمجھے بغیر پڑے ہوئے rubber stamp کرنے کے لیے تیار تھے اتنا بڑا constitutional amendment جس کے far reaching consequences ہوں گے good or bad for some people good for some people bad but ہوں گے تو صحیح آپ آئین کو ہلا رہے ہیں اور وہ آنکھیں بند کر کے جا رہے تھے اور اسے پہلے کابینہ کی میٹنگ ہونی تھی صبح اور آپ پتہ چلا ہے کہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا لیکن اس میں وہ تو چلے ہو گیا لیکن اس کے بعد سے اس کے بعد سے میں خلق میں جو صورتحال ہے وہ کچھ آگے بڑی ہے مذاکرات ہو رہے ہیں مولانا صاحب کو ساتھ جوڑنے کے لیے کم از کم مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو actual جو مساودہ تھا اس میں سے بہت ساری چیزیں نکلیں گی اس میں ڈیلیوشن ہوگی جو بڑا ہی اگریسیو قسم کا اس میں سے سینس آ رہی تھی کہ بلکل عدلیہ جو ہے اس کو ایگزیکٹیو کے تابع ہو جائے گی میرے خیال ہے وہ تھوڑا سا کمپرمائز تو ہوگا اور اس کمپرمائز کے نتیجے میں جو چیز نکلے گی do you think we could live with it no we can't live with it because جب تک میں یہ نہیں contrary to what was contained جو سب نے دیکھا مثال کے تو اب دیکھیں جی فاد اس میں basic ہمارا آئین ہے کیا اور دیتنے بھی دنیا کے محضب ممالکیں اس کے آئین کا basic چیز کیا ہوتی ہے کہ جو judiciary ہے it should be independent or the executive بڑا fundamental چیز ہے کہ تاکہ وہ دباؤ میں آکے فیصلے نہ کرے بالکل independent ہو اور دھڑلے سے فیصلے کرے دھڑلے سے میرا مطلب یہ نہیں کہ غلط فیصلے کرے بھر ان کی نظر میں جو صحیح ہے بغیر ڈر خوف کے executive کے یہ ہمارا fundamental line ہے اب جو change ہو رہا ہے that means کہ judiciary will become subservient to the executive اس کی دو example میں دیتا ہوں جلدی سے ایک تو the prime minister of Pakistan will appoint the chief justice of the all powerful the all powerful federal court تو subservient ہو گیا نا وہ لگائیں گے نا اچھا دوسرا یہ ہے کہ transfer postings کہ high court کے کوئی ایسا judge ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں کی نہیں ہوتی ہیں لیکن دوبارہ سب یہ بتائیں کہ اب یہ جو آئینی ترمیم کی پر تو معاملات بڑی تیئی سے آگے چل رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ فیصلہ کر دیا یعنی کہ وہ بھی اب جو ہے وہ سڑکوں پہ آگئے ہیں اور علی امین گھنڈاپور صاحب نے کہا ہے کہ جی میں تو آ رہا ہوں ریڈ زون میں جو بان بانی پی ٹی آئی کی جو باتیں سن رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جی بلکل اب فل چڑھ دوڑو تو یہ دو چار دن میں یہ جو street politics ہونے والی پی ٹی آئی کی طرف سے اس سے کوئی فرق پڑے گا آپ کے خال میں یہ جو تمام تر جو عدالتی اور پارلیوانی معاملات چل رہے ہیں میرا خیال ہے دباؤ تو حکومت پر ڈالنا چاہیے اور پہلے اگر ان کا یہ تھا کہ نمبر ون objective کے عمران خان کو نکالنے کے لیے اب نمبر ون objective اگر پوری civil society کا legal community کا یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ آئینی ترامیم جس طرح جس طرح کا draft ہم نے دیکھا ہے اس حالت میں نہیں ہونا چاہیے میں بالکل bluntly کہتا ہوں کہ دیکھیں ایک بڑے basic چیز ہوتی ہے فہاد conflict of interest کیا ہوتا ہے conflict of interest یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے فیصلے نہ کریں جس کا فائدہ آپ کو خود ہو یہاں فائدہ کس کو ہوگا اس آئینی ترامیم کو جو حکومت ہے وقت ہے اس کو فائدہ ہوگا اور اتنا far reaching ہوگا کہ یہ تو ابھی جس mood میں ہیں یہ تو آگے جا کے یہ بھی کہہ دیں گے کہ elections نہیں ہوا کریں گے اور elections ہوں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا اور election کے results کس طرح سے بتائے جائیں گے I mean they are up for complete ruining of the democratic process اور اس کے لئے تو سب کو civil society سب کو کرن اور یہ PCO ہے دیکھیں یہ which is why دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو final draft آتا ہے وہ اس کی شکل کیا ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ اگر وہ پھر بھی لگتا ہے کہ اگر یہ عدلیہ جو ہے وہ اس کو executive کے تابع کر رہی ہے تو پھر جو push back آنا ہے وہ کتنا ہوگا بها